بہت شکریہ اتنے صلاحیت مند لوگ ہیں ویسے تو معاشرے میں اور بھی لوگ ہونے چاہیے لیکن چلیئے تو آپ لوگوں کو نا خلا ملک کے باطل کو ڈیبیٹ کا چائلنج کرنا چاہیے کہ دنیا میں غیر اسلام جو بھی نظریہ رکھتا ہے وہ کوئی بھی کسی بھی ٹاپک پہ آکے ہم سے بات کر سکتا ہے ہمیں اتنا یقین ہے کہ اسلام کے سامنے کوئی بھی ارگومنٹ نہیں چل سکتا تو بلکل اوپنڈی چائلنج کرنا چاہیے ڈیبیٹ کے لیے کوئی بھی بات ہی لا جائے ڈیبیٹ کرنے کے لیے کسی نیوٹرنکل فارم پہ ایک بات تو میں یہ بولنا چاہ رہا تھا اوکے اچھا ایک بات میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں اور کہ دیکھیں دنیا میں ہر انسان کے اندر مطلب کہ ویسی خواہش جو ہر انسان کے اندر ہو وہ پورا ہونا ضروری ہے مثال کے طور پہ جیسے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں جو چاہوں وہ مجھے مل جائے لیکن اسے ملتی نہیں ہے وہ چیز لیکن اگر وہ کبھی نہ ملے مطلب یہ possible نہ ہو تو پھر یہ خواہش انسان کے دل میں نہیں ہو سکتی سارے انسان کے دل میں نہیں ہو سکتی تو اب مسلمان کا عقیدہ ہے کہ جنت میں انسان جو چاہے گا وہ ملے گا جنت میں جو چاہے گا وہ ملے گا اس کا مطلب کہ جنت ہونا ضروری ہے اگر جنت نہیں ہوتی تو پھر انسان کے اندر میں یہ خواہش بھی نہیں ہوتی اب جب جنت ثابت ہو گیا تو پھر جنت بنانے والا بھی ثابت ہو گیا اسی طریقے سے جہنم بھی ثابت ہو جائے گا ٹھیک ہے نا ہر انسان چاہتا ہے کہ سزا اور جزا ملنا چاہیے جو انسان جو گناہ کیا ہے اس کا سزا اس کو ملنا چاہیے اچھا جو کام کیا اس کا جزا اس کو ملنا چاہیے تو وہ تو پوسیبل جنت اور جہنم نہیں ہے ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں تو ثابت ہو گیا کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے آپ کیا بولیں گے اس بارے میں خیسر صاحب ہاں جی یہ جو آپ کی بات ہے یہ فلسپی آف انٹالوجی سے انسپائر ہے اینسل کی جو ویسے تو انٹالوجی کی بہت سی فلسپیز ہیں بہت سی سب سیٹس ہیں لیکن وہ جو اینسل کی جو ہے جس کے میں بات کر رہا ہوں وہ آپ کی بات جو ہے وہ اسی سے انسپائر ہے کہ اگر اور یہ بہت ہی ٹیکنیکل اور گہری بات ہے میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کر سکوں کہ اگر آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ کوئی ایک میکسیملی گوڈ بینگ وجود رکھتا ہے تو پھر یہ نیسیسری ہے کہ وہ ہر جگہ پہ ہی وجود رکھ ایدر وائز وہ میکسیملی گوڈ نہیں ہے یعنی کہ جتنا ہو سکتا ہے وہ اتنا نہیں ہے وہ پاورفول جس نے جنت دوزہ کھوڑ ساری چیزیں پیٹ کی ہوں اور اگر وہ میکسیملی گوڈ ہے تو پھر اس کو یہ نیسیسری ہے کہ وہ ہر جگہ پہ موجود ہو اور اگر یہ نیسیسری ہے کہ وہ ہر جگہ پہ موجود ہو تو پھر وہ ہر جگہ پہ موجود ہے اور اس کی جتنی بھی کریشنز ہیں جس کا جو انسپریشن انسان کے اندر موجود ہے وہ اگر انسان کے اندر موجود ہیں تو اس کے تخیل میں جیسے کہ جنت اور دوزہ کیا نے بات کی تو پھر it necessarily follows کہ اس maximally good being کی وہ creations کہیں نہ کہیں موجود ہوں اور اگر یہ necessarily follow کرتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں موجود ہوں تو پھر یہ necessarily follows کے بعد کرے گا کہ وہ کہیں نہ کہیں موجود ہیں this is philosophy of ontology, philosophy of وجود جسے ہم کہتے ہیں now اس پہ بہت زیادہ further آگے لوگوں نے کام کیا بہت سے لوگ جو بعد میں آئے ہیں ان لوگوں نے اس پہ کام کیا اپنے اپنے طریقے سے آج دنیا میں اس کی کوئی ایک بلکہ ایک تو اس کی ایسی بھی variation ہے جس میں 47 اس کے جو premises ہیں so it just goes on and on and on and on تو بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے کہ اگر ہمارے ذہن میں وہ چیز موجود ہے اور وہ ایک maximally good being کی ہے then the maximally good being has to exist everywhere اور جتنی چیزیں اس maximally good نے بنائی ہیں جس کا تخیول ہمارے میں ہے it necessarily follows that they should exist somewhere and if they should exist somewhere then they do exist somewhere عبداللہ بھائی بہت شکریہ کچھ دوسرہ ایک بات اور بولنے تو ہم بولیے قیصر صاحب میں یہ بول رہا ہوں کہ جیسے بہت سارے ایتھیس یہ بولتے ہیں کہ جتنے بھی مذہب سارے مذہب غلط ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ جملہ اپنے آپ میں مجھے صحیح نہیں لکھتا کیونکہ سارے مذہب غلط تب ہی بول سکتے ہیں جب مطلب کہ آپ صحیح ہونا ضروری ہے کسی ایک کا صحیح ہونا ضروری ہے جی جی فرمائیے دوسرہ بھائی آپ کی آواز نہیں آرہی جی آواز کبھی ٹھیک ہے چلیئے بشکریہ اسٹریم میں لینے کے بہت شکریہ محمد حریص محمد حسیب بھائی اسلام علیکم محمد حسیب بھائی کیسے ہیں آپ محمد حسیب بھائی انمیوٹ کیجئے السلام علیکم والیکم والیکم السلام بھائی کیسے ہیں یہ جو وحدت الوجود ہے یہ پینتیزم اس کا کہا چیز ہے یہ وہ خدا ایک ہے لیکن پھر بھی خدا جو ہے ہر چیز میں ہے یہ پینتیزم اور مونوتیزم یہ دونوں ایک چیز میں کیسے ہوتے ہیں جیسے ہم ہندویزم اور سکھیزم میں دونوں میں بلیف کرتے ہیں کہ دونے صوفی میں بھی یہاں ہے اس کا کیا ہے اسلام میں کنسپٹ کس کا دونوں میں سے کس کا آپ پوچھ رہے ہیں نہیں یعنی کہ وہ کہتے ہیں خدا ایک ہے وہ اپنی کرییشن سے جو لیتا ہے لیکن وہ سیم ٹائم وہ کریشن کے اندر بھی ہے یعنی کہ پینتھیزم بھی ہے ایک بھی ہے مجھے یہ نہیں سمجھ جائے لی اس کا کیا کنسپٹ ہے دیکھیں جو یہ جو یہ جو صوفی بلیف کرتے ہیں یہ صوفی ہندو صوفی تو ہے صوفی اور سکھ یہ بلیف کرتے ہیں کہ خدا ایک ہے لیکن وہ سیم ٹائم ایک ہے اور ساتھ میں ساری کریشن کے اندر بھی ہے اس کا تھوڑا سکر دیں آپ شور دیکھیں جو مونوثیزم ہے وہ تو ہمارے ان کے ایک خدا پر شکین رکھتے ہیں ہم جو پینتھیزم ہے اس کی مختلف دیفنیشنز ہیں مثال کے طور پر کہ جو کائنات کی مختلف چیزیں ہیں وہ اظہاریاں ہیں وجود خدا کا جو ہمارے صوفیاں ہیں وہ عام طور پر اس چیز پر رکھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں منصور مثال کے طور پر اسی چیز میں ہی پھنس گئے ان الحق والی بات کے اگر میں وجود رکھتا ہوں تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ حق جو ہے حقیقت اس سے جدا ہو اگر اللہ ہی الحق ہے تو اس دنیا میں جو کچھ ہے یہ اسی الحق کا ہی اس کے ساتھ ایک متصل چیز ہے پارٹ آف وچ تو اگر میں بھی اسی کا ہی حصہ ہوں تو پھر وہ حقیقت حق سے جدا بھی نہیں ہے تو پھر میں ہی حق ہوں because i cannot be separated now i don't agree with it میں آپ کو جو آئیڈیا ہے منصور کا میں اس کی بڑی gross oversimplification میں آپ کو اس کی سمری ایک مدد آ رہا ہوں اس میں بڑی چیزیں میں نے مس کی ہیں تو ہمارے جو صوفیاء ہیں ان کا جو آئیڈیا ہے پینثیزم کا وہ بہت پرستی کا نہیں ہے بلکہ وہ اس چیز کا ہے یا بہت سے خداوں کو ماننے کا نہیں ہے بلکہ وہ اس چیز پہ ہے کہ جو جو مظاہر ہیں فطرت کے وہ خدا کے ہی manifestation ہے یا جو یونیورسہ یہ خدا کی ہی manifestation ہے لیکن جو monotheism ہے وہ اس سے negate نہیں ہوتی کیونکہ there is کہ ایک ہی اللہ ہے زیادہ نہیں ہے ایک جو وجود الہی ہے موسیب وہ وہی ہے دوسری جو آپ نے بات کہی تھی بہتدالوجود کی وہ فلسوفیکل بحثیں ہیں اس کا necessarily شریعت سے تعلق نہیں ہے واجب الوجود بہتدالوجود they are not necessarily for or against god کیونکہ ان سب کے base میں اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے پھر آگے اس کے آگے ہے کہ وہ جو nature ہے existence کی وہ کیا ہے whether یہ کائنات ساری اس کے اندر contained ہے یا وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر صورت میں اس کائنات سے باہر ہے یا اللہ تعالیٰ اس کا یہ جو کائنات ہے یہی اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہی ایک اظہار ہے I mean those are different variations and they're interesting میں بھی ان کو پڑھتا ہوں not necessarily that I agree with all of them but you know they're interesting لیکن وہ کوئی اس کا وجود خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ the nature of existence of god سے اس کا تعلق ہے حسیب بھائی بہت شکریہ چلیں شکریہ بہت شکریہ السلام علیکم لیکن آپ کے ل کاستol Arriوم میں آپ کو حسین پیدا کی ضعون ب ٹک ړی �ィ ڹی ڈی behindرم